ملیح الودی نے جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج کی پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کا بھرپور جواب دیا انہوں نے کہا کہ سشمہ سوراج کا خطاب جھوٹ کا پلندہ فریب اور اشتاہ لنگیزی تھا ملیح الودی کا کہنا تھا کہ جمہ و کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا نہ ہوگا کشمیر ایک حل طلب تنازعہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ملیح الودی کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر میں ریاستی دہشتگردی اور جنگی جرائم کی بدترین مثال قائم کی انہوں نے کہا کہ اڑی حملہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے ملیح الودی کا کہنا تھا کہ بھارت پچھلے پچاس سال سے مختلف ممالک میں دہشتگردی میں معابنت کر رہا ہے پاکستان میں بھارت کی مداخلت ریکارڈ پر ہے کل بوشن یادیو نے تخریبی سرگرمیوں کا اعتراف کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے